سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدن و مسلین اما بعد عزیز طلبہ القرات الرشیدہ جلد اول کے سبق نمبر دو میں آپ کا استقبال ہے آج سبق نمبر دو کا درس ہوگا عزیز طلبہ اس کرین پر آپ دیکھئے ادرسوسانی سبق نمبر دو اززہرتو اززہرتو کا معنی ہے کلی شگو فا زہرتو کی جمع ازہرن ازحارن اور زہرن تین جمعاتی ہے ازہرن ازہارن زہرن باعثا اس نے بھیجا فیلمازی معروف مصبت سیغہ واحد مذکر غائر باعثا یبعثو بعثتا مانا بھیجنا با فتحہ مادہ باعائنسا اعجبا اس نے تعجب کیا اسے پسند آیا اعجبا اسے پسند آیا اسے بھلا معلوم ہوا اسے اچھا لگا اس نے حیرت اور تاجب میں ڈال دیا فیلمازی معروف مصبت سیغہ واحد مذکر غائر اعجبا یعجبو اعجابا مانا اچھا لگنا تاجب میں ڈالنا باب افعال مادہ آئیں جیم باعجبا ذالکہ کے معنی وہ ذالکہ وہ ذالکہ اسم اشارہ ہے بعید کے لیے آتا ہے مذکر کے لیے آتا ہے واحد کے لیے آتا ہے یعنی ذالکہ واحد مذکر بعید کے لیے اسم اشارہ ہے ذالکہ کی جمع اولائکہ اور تصنیہ ذالکہ ذانکہ ذانکہ تصنیہ ہے ہمراہو ہمراہو کے معنی سرخ ہمراہو سرخ صفت کا سیغہ ہے مونس اس کی احمرو نازارا اس نے دیکھا فیلمازی معروف مصبت سیغہ واحد مذکر غائر نازارا ینظرو نظرن معنی دیکھنا باب نصرہ مادہ نو زورہ المعاد المعاد کے معنی مقررہ وقت جمع مواعید معاد کی جمع مواعید مقررہ وقت عبارت دیکھئے عالیون لہو اخن مسافرون عالیون لہو اخن مسافرون لہو مانے اس کے پاس اس کے لئے ضمیر مجرور متصل ہے آپ نے امنوں میں پڑھا ہوگا لہو لاہوما لہن اخن مانے بھائی جماع اخوة ان اخوان اخوان اخن ان خفت ان اخن مانے بھائی جماع اخوة ان اور اخوان مسافر مانے سفر کرنے والا مسافر سفر کرنے والا اسم فائل واحد مذکر مسافر مسافرانِ مسافرونہ جمع مسافرونہ مسافر کی جمع مسافرونہ اسم فائل علی کا ایک مسافر بھائی تھا یعنی علی کا ایک بھائی تھا جو گھر سے باہر رہتا تھا یہ مفہوم ہے علی کا ایک مسافر بھائی تھا بعثا لہو شجرتا وردن ناشفا بعثا اس نے بھیجا فیلمازی مارو مصبع سیغا واحد مذکر غائب بعثا یبعثو بعثتن معنی بھیجنا بعثا یبعثو بافتحہ سے مادہ باعینسا شجرہ کے معنی درخت پودا جماس جار وردن کے معنی گلاب کا پھول جماع ہے واحد وردتن ناشفا ناشفا کے معنی خوشک سوخا پودا سوخا اسم فائل ہے واحد مونس ہے سوخا بعثا لہو شجرتا وردن ناشفا علی کے بھائی نے علی کے لئے ایک گلاب کا سوخا پودا بھیجا باعثا لہو شجرتا وردن ناشفا علی کے لئے ایک سوخا گلاب کا پودا بھیجا ایک خوشک گلاب کا پودا بھیجا فاخذہ علی جن یسکی ہا کلہ یومن فامانے تو حرفیات آخذہ اس نے لیا اس نے پکڑا یہاں معنی ہے شرعہ کے آخذہ شرعہ کے معنی میں ہے اس نے لیا پکڑا فیلمازی واہی مذکر غائب آخذہ یاخذو آخذان معنی پکڑنا باب نصرہ سے مادہ حمزہ خازال یسکی وہ پلاتا ہے یسکی وہ پلاتا ہے وہ پانی دیتا ہے وہ سینچتا ہے سقا یسکی وہ سینچتا ہے وہ پانی دیتا ہے فیلمازی واہی مذکر غائب سقا یسکی سقین سقا یسکی سقین معنی پانی دینا سینچنا باب ذربہ سے مادہ سین قافیہ کلہ یومن کلن معنی ہر ایک یوم معنی دن ظرف ہے اسم ظرف ہے یوم کی جمع ایام حتی اخذرہ کی شروحہ حتی معنی یہاں تک کی اخذرہ کے معنی وہ ہراب ہراب ہو گیا وہ سرسبد و شاداب ہو گیا فیلمازی مارو مصبت سیگا واہی مذکر غائب اخذرہ یخذر اخذرارن باب افعلال سے مادہ خوا زواد را کشورن 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 کے معنی چھلکا چھال جمع کشورن نابتا نابتا مانے وہ اگا وہ نکلا فیلمازی واہی زکر غائب نابتا یمبوتو نباتن مانے نکلنا اگنا باب نصرا سے مادہ نوباتا فیہا محا زمیر کا مرجا شجرا ورقن سغیرون ورقن مانے پتا جمع اور اور کاغس کی بھی ہوتے ہیں سغیر کے معنی چھوٹا سغیر کے معنی چھوٹا اور اخضر اس سے پہلے اخضر کے معنی سرسب ہراب ہراب ہتہ اخضر راب کی شروح یہاں تک کی اس کا چھلکا سرسب جو شاداب ہو گیا ورنبتا فیہا ورقن سغیر اخضر اور اس کے اندر اس پودے کے اندر ایک چھوٹا ہراب ہراب پتا اگا پتا نکلا ورنبتا فیہا ورقن سغیر اخضر اور اس پودے میں ایک ہراب ہراب چھوٹا پتا نکلا فرح علی کثیرا بے حیاتی ہا فرح وہ خوش ہوا فیلمازی معروف واہی مذکر غائر فرح یفرح فرح باب سمیہ سے ماد فراح صفت کا چیئے گا حیات کے معنی زندگی ففرح علی کثیرا بے حیاتی ہا پس علی اس کی زندگی سے زیادہ خوش ہو گیا ووزع اور رکھا وزع رکھا وزع یزع وزع کے معنی رکھنا فیلمازی معروف مصبع سیغ واہی مذکر غائر وزع یزع باب فتح سے ماد دا وزع عین شمس کے معنی سورج جمع شمع سن وبعد ذلك تلاعات تلاعات کے معنی وہ تلو ہوئی تلاعات وہ نمودار ہوئی وہ نکلی فیلمازی معروف مصبع سیغ واہی مونس غائر تلاع یتلو تلو عن کے معنی نکلنا نمودار ہونا باب نصرہ سے بھی آتا ہے اور فتح سے بھی آتا ہے ماد اوپری ظاہری بیرونی خارجی اور اخذر کے معنی ہرہ بھرہ سرسب ورقو حل بررانی جس کے اوپر کا پتہ سرسب جو شاداب تھا وبعد ذالکا وبعد یوم تفتحت دلوردہ تفتحت کے معنی وہ کھلی تفتحت وہ کھلی فیل ماضی معروف مصبع سیغا واحد مونس غائب تفتح یتفتح تفتح معنی کھلنا باب تفعول سے ماد دا فتاح وردہ کے معنی بلاب کا پھول وردہ کے معنی بلاب کا پھول وطلع جمب ورد غیر سغیر تلع تلع آ چکا اس سے پہلے تلع کے معنی تلو ہوا نمدار ہوا نکلا باب نصر فتح سے فیل ماضی ماد دا لام عین جمب کے معنی پہلو جمب کے معنی پہلو کنارہ جمب کے معنی پہلو کنارہ سند پہلو کنارہ سند جمع جنوب اجناب جمع جنوب اجناب ورد غیر سغیر غیر معنی علاوہ سوا دوسرا غیر کی جمع اغیار سغیر کی معنی چھوٹا جمع سغیر وطلع جنب ورد غیر سغیر اور اس کے کنارے ایک دوسرا چھوٹا پودا نمودار ہوا نکلا وطلع جنب ورد غیر اور اس پودے کے علاوہ اس کے بگل میں ایک چھوٹا گلاب کا پھول نمودار ہوا اس کے علاوہ ایک اس کے بگل میں چھوٹا گلاب کا پھول نکلا فَأَخَذَهَا عَلِيُّن لِيَانْزُرَهَا لام کے بعد ان کو شیدہ ہوتا اس لئے ان کو حضف کر دیا اور یعنظروں کا فائل ہے ابو ابو مضاف 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 یا ہوتا ہے جیسے جانی ابو کا رائط ابا کا مرد ابی کا یہاں یہ انظروں کا فائل ہے ابو اس لئے حالت رفعی میں وہ آیا ہے فَأَخَذَهَا عَلِيُّن عَلِيُّن نے اس پھول کو توڑا لیا نظرہ ابو تاکہ اس کے والد اس کو دیکھائیں فَأَجَبَتُهُ فَأَجَبَتُهُ یہ پھول والد کو بھا گیا والد کو اچھا لگا فَأَعْجَبَتُ فِیل ماضی واحد مونس کا سگاہ یہ پھول اچھا لگا کن کو ہو ہو زمیر کا مرجع ابو والد کو اچھا لگا وَقَالَ اور کہا وَقَالَ اور کہا قَالَ کے معنی اس نے کہا قَالَ اَقُولُ فِي الْمَازِ وَاِهِ مُذَكَّرْ گَائِو قَالَ اَقُولُ قَالَ مَا نَكَهْنَا مَا تَا قَاف وَا اُلَام یا علی یا حرفِ نِدَا ہے یا حرفِ نِدَا حروفِ نِدَا پانچ ہے یا حیاءِ حمزِ مفتوحہ اور علی کیا ہے یہ منادہ ہے علی کیا ہے یہ منادہ ہے اور منادہ جب مفرد ہو یہاں دیکھیں علی مفرد ہے مارفہ ہو مارفہ ہے تو منادہ کیا ہوتا ہے مبنی بر رفع ہوتا ہے جیسے یا اللہ یا زید یہاں پر بھی یا علی منادہ مفرد مارفہ ہے اس لئے منادہ مبنی بر رفع ہوگا حاد ہی شجر تو اے علی والد اس کے والد نے کہا اے علی حاد ہی شجر حاد ہی مونس واحد مونس اسی میں شارہ معنی ضروری ہے یقینا لازمی آپ ترجمہ کر لیجئے لابدہ لازمی طور پر اس درخ کے لئے لازمی طور پر حاد شجر ان تکبرہ تکبرہ کے معنی وہ بڑی ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے فیلمزارہ واحد مونس غائب کابیرہ یکبرو کابیرہ یکبرو کبرن کے معنی بڑا ہونا فیلمزارہ واحد مونس غائب باب سمیان یسموں سے مادہ کاف بارہ اس درخت کے لئے ضروری ہے کہ بڑا ہو یعنی لازمی طور پر یہ درخت بڑا ہوگا یہ ترجمہ ہوگا سلیس لازمی طور پر یقیناً یہ درخت بڑا ہوگا کب وَيَتْلُعُو فِيهَا وَرَدُنْ كَسِيرُنْ اور اس کے اندر بہت زیادہ گلاب کے پھول نکلیں گے وَيَتْلُو فِيهَا وَرَدُنْ كَسِيرُونْ اور اس کے اندر بہت زیادہ گلاب کے پھول نکلیں گے کب اِزَا سَقَئْتَهَا سَقَئْتَا جب تُو اس پودے کو کُلَّا يَوْمٍ روزانہ فِلْمِ آدھ مقررہ وقت پر سیچے گا اِزَا سَقَئْتَهَا جب تم اسے روزانہ وقت مقرر سے سیچو گے یعنی جب پودے کو روزانہ پانی دوگے تو یہ پودا کھلے گا اور اس کے اندر بہت زیادہ گلاب کے پھول نکلیں گے اور بڑا ہوگا ترجمہ عزیز طربہ ایک بار آپ اور دیکھ لیجئے اِززہرتوں کے معنی پھول کلی باعث اس نے بھیجا پھر ماضی با فتح آجبہ یہ سبرفہ لکھا دیا ترجمہ دیکھئے علی کا ایک مسافر بھائی تھا باعث لہو شجرت وردت ناشف علی کے لیے اس نے ایک گلاب کا سوخا پودا بھیجا فاخذ علی یسقی حق لیو من چنانچہ علی روزانہ اس پودے کو سیچتا تھا اس پودے کو پانی دیتا تھا حتی اخذر رہ حتی اخذر رہ کش رہ یہاں تک کی اس پودے کا چھلکا حراب حراب ہو گیا سر سبد شاداب ہو گیا وَنَبْتَ فِي هَا وَرَكُن صَغِير وَنَخْذَر اور اس کے اندر ایک حراب حراب چھوٹا پتہ نکلا فَفَرِهَ عَلِي یون کسیرن بِحیاتی پس علی اس کی زندگی سے بہت زیادہ خوش ہوا وَوَزَعَهَا فِي الشمسے اور اس کو دھوپ میں رکھا وَبَعْدَ ذَلِقَ اور اس کے بعد تَلَعَدْ فِي هَا وَرَدَتُن حَمْرَا ایک سرک گلاب کا پھول نکلا وَرَكُهَا الْبَرْرَانِ اُخْذَر جس کے اوپر کا پتہ سرسب جو شاداب تھا وَبَعْدَ یومٍ اور ایک دن کے بعد تَفَتْ تَحْتِ الْوَرْدَ گُلَاب کھل گیا وَتَلَعَ جَمْبَهَا وَرَدُن غَيْرُهَا صَغِيرُون اور اس کے بگل میں اس کے علاوہ ایک چھوٹا گلاب نکلا فَآخَذَهَا عَلِيُن عَلِي نے اسے پھول کو توڑ لیا عَلِي نے اس پھول کو توڑ لیا لیا انظرہ ابو تاکہ اس کے والد اسے دیکھیں فَعَاجَبَتُهُ یہ پھول والد کو اچھا لگا وَقَالَ اور کہا یا عَلِي اے عَلِي اے عَلِي حَادِ شَجَرَا لَا بُدَّا انتقبُرَا یہ درخت یقیناً یہ پودا شجرہ کا تجمہ پودا کیجئے یہ پودا لَا بُدَّا یقینی طور پر انتقبُرَا بڑا ہوگا وَيَتْلُو فِيهَا وَرَدُن كَسِيرُون اور اس کے اندر بہت زیادہ گلاب کے پھول نکلیں گے کھلیں گے کب اِزَا سَقَئِتَهَا قُلَّ يَمِن فِي الْمِيَاد جب تم روزانہ مقررہ وقت پر اسے سیچو گے اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو اس سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ کل سبق نمبر تین کا ترجمہ ہوگا اور الفاظ کی تشریح ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ